وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے محظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاک سار ڈرکٹر احمد یہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کے جانب سے ایک طوح پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بیرے بھائیوں گزشتہ سوہ سو سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بار بار یہ بات باور کروایا کرتے ہیں کہ آحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کی جو ایک نشانی یہ فرمائی تھی کہ وہ کسر سلیب کرے گا وہ حضرت مسیح موض علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بفضل تعالیٰ اس نشانی کو پورا کر دیا ہوا ہے اور خوب اچھی طرح سے کسر سلیب آپ نے کر دی ہوئی ہے لیکن ہمارے غیرحمدی مسلمان بھائی اس عظیم الشان فتح کو جو کہ حضرت مسیح موض علیہ السلام نے عیسائیوں کے خلاف حاصل کی اس کو مختلف بہانوں کے ذریعے چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کبھی کہیں گے کہ جی انگریز نے مرزا صاحب کو کھڑا کیا کبھی یہ جھوڑ بولیں گے کہ قادیانیوں کے قائد عیسائیوں جیسے ہیں وغیرہ وغیرہ پہلے بھائیو آج ایک بہت ہی مزہدار بات ہوئی اور وہ یہ کہ ایک عیسائی خاتون کی کچھ اوڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آج گردش کرتی رہی اور انہی چند اوڈیوز کو اکٹھا کر کے فوری طور پر مجاہدین ختم نبوت میں سے یہ ایک جناب مولوی بوشر شاہ صاحب نے اور دوسرے جناب مولوی ابو مشتبہ صاحب نے ایک جو اپنی اپنے جو ہے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر ڈالی اور یہ بغلے بجانے مکنے لگے ناظرین ہمیں یقین ہے کہ آپ میں سے ہر وہ دوست ہر وہ بھائی جو کہ اسلام سے صحیح محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ بات انتہائی دکھ کا باعث بنے گی کہ وہ عیسائی خاتون اپنی اوڈیوز میں اللہ تعالیٰ کی حد تک قرآن پاک کی حد تک اور تمام انبیاء اکرام کی حد تک کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی مشرقہ ناقائد قرآن مجید فرقان حمید کی طرف منصوب کرتی رہی اور اپنے یسوع مسیح کی توقیر کرتی رہی اس لیے ہمارا اس ویڈیو میں مجاہدین ختم نبوت سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ اگر آپ میں کچھ بھی اسلام کی غیرت باقی ہے تو جرد کریں اور اس خاتون کو ان اوڈیوز کو سننے کے بعد علمی طور پر جواب دیں اور اسلام کی حقانیت اس کے اوپر خوب کھولیں ہم نے تو اس خاتون کی جو جو اوڈیو پیارے بھائیو ہمیں جہاں جہاں سے ملی ہے ہم نے اس کا جواب الحمدللہ وہاں پر بھی دیا جہاں پر وہ اوڈیوز ہمیں ملی اور اس ویڈیو کی شکل میں بھی ہم جواب دے رہے ہیں محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بیارے بھائیو ان چند اوڈیوز میں سے جو پہلی اوڈیو ہے وہ ہم آپ کو یہاں سے سناتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ اس گروپ میں نہیں ملی تھی دوسری بات سے ہے میرے بھائی جو حوالہ جات آپ نے لگائے ہیں ان پہ میرا بیلیو نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن مجید کے اندر جو سورہ مریم ہے اس کے اندر جو مسیح کے بارے باتیں لکھی ہیں میرا ان پہ بیلیو ہے ٹھیک ہے اور جو کچھ بھی قرآن میں یصل مسیح کے بارے لکھا ہے قرآن مجید میں اس پہ میں بیلیو کرتی ہوں کہ وہ بالکل درست لکھا ہوا ہے کیونکہ بائبل میں بھی وہی لکھا ہے ٹھیک ہے لیکن قادیانیوں سے تو میرا بھائی میرا بات میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی میرے بھائی میں آپ میرے بھائی ہیں ایس انسان آئی ریسپیکٹ یو سو مچ لیکن یہ ہے کہ ان ریلیجن جو ہے ایک کانٹ ٹاکٹو یو میں آپ سے نہیں بات کر سکتی میرے بھائی میں معذرت خانہ ہوں خوش رہے کیونکہ مرزا قادیانی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے وہ بالکل بے مسیح نہیں ہے ٹھیک انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر دیا اور اپنے آنکھیں بند کر کے ان کا یقین کر لیا جی پہرے بھائیو اب یہ دیکھیں ہمارے جو غیر عمدی مسلمان بھائی ہیں وہ ان کے یہ کہنے سے بڑی بغلیں بجا رہے تھے کہ جی مرزا غلام عمد قادیانی کا جو دعویٰ ہے وہ نوزباللہ جھوٹا ہے اور کسی مسلمان ہمارے جو غیر عمدی بھائی ہیں ان کو یہ جررت نہیں ہوئی یہ عقل نہیں آئی کہ ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ مرزا صاحب کو تو جھوٹا کہہ رہی ہیں احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کے کیا قائد ہیں اے عیسائی خاتون کیا آپ ان کو سچا سمجھتی ہیں یا احضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوزباللہ جھوٹا سمجھتی ہیں یہ اتنے بے وکوف لوگ ہیں بغلے بجا رہے تھے ان کی اس ہوڈیو کے اوپر کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی انہوں نے مسیح کے ہونے کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن مسیح جیسے کام نہیں کیے مصرم ناظرین بہت غور سے آوڈیو کا یہ حصہ سنیے گا جس حصہ میں اس عیسائی خاتون نے یہ جررت کی ہے کہ اس نے قرآن پاک کی طرف یہ جھوٹ منصوب کیا ہے کہ گویا قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذباللہ مازاللہ کیونکہ خدای کام کیا کرتے تھے اس لیے گویا وہ خدا تھے لیکن مجال ہے کہ مجاہدین ختم نبوت جن میں مولوی مبشر شاہ صاحب یا ابو مشتبہ صاحب کے علاوہ اور بھی بہت سے شامل تھے جن کو پاس یہ اوڈیوز پہنچیں کہ ان کو ایک ذرہ بھی غیرت آئی ہو یہ ویسے بڑے نعرے لگاتے ہیں نموس رسالت کے بڑے نعرے جتنے مرضین سے لگوالے لیکن یہ اوڈیو سنکے انہوں نے بس وہاں پہ ان کی ویڈیوز بنا دیں لیکن اس خاتون کو کوئی جواب نہیں دیا پران مجید میں دیکھیں ٹھیک ہے وہاں مردوں کا زندہ کرنا اور یہ بڑے بڑے کام ان کے الہی کام لکھے ہوئے ٹھیک ہے لیکن آپ جو قادیانی ہے مطلب جو پہرے بھائیو آوڈیو کے اس حصے کو غور سے سنیے گا آپ کو پتا جلے گا کہ جو غیر امدی مسلمانوں کے جو عقیدے ہیں اور عیسائیوں کے عقیدے وہ ایک جیسے ہیں سنیں دین مسیحت کا جو یسو ہے یا عیسیٰ ہے وہ آسمان پہ ہے ٹھیک ہے مسلم لوگوں کا بھی جو عقیدہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہے جی پہرے بھائیو سننیے آپ نے کہتے ہیں ان کا مسیح بھی آسمان پہ ہے ہمارا مسیح بھی آسمان پہ ہے نورا تکبیر اللہ اکبر تو کیا ثابت ہوا اس سے یہ ثابت ہوا جہاں یہ ثابت ہوا کہ غیر امدی اور عیسائی بھائی بھائی ان کے عقائد ملتے ہیں وہاں پر یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو غیر امدی احباب یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب جو تھے وہ گویا گریزو کے ایجنٹ تھے جناب کیا ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بنیادی عقائد ہی اپنے ماسٹر کے بنیادی عقائد اپنے آقا کے بنیادی عقائد کو اس کے پڑھخیچے اڑھا دیں لیکن آپ کا جو مسیح ہے وہ قبر کے اندر ہے میرے بھائی آپ لوگوں کی اور ہماری کوئی مطابق حققت نہیں ہے ٹھیک ہے سو میں معذرت کا ہوں برا نہیں مانیے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ پھر سے رپیٹ کیے دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کا جو مسیح ہے وہ فوت ہو چکا ہے جبکہ مسلم بھائیوں کا عیسی اور دین مسیحت کا عیسی آسمان میں ہے جی بہرے بھائیوں سننی ہے ماشاءاللہ کیا جی مشابہ دونوں میں اور ہمیں غیرمدی کرتے ہیں جی کہ مرزا صاحب جو تھے انہوں نے وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے آپ خود سوچیں انگریزوں کے حق میں کون کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس نے واپس آنا ہے میرے بھائی میں معذرت کا ہوں میں جو ہے کیونکہ میں جس چیز کو دیکھیں قرآن مجید کی اندر جس انسی کا جو مقام ہے جو باتیں ہیں وہ بہت حقیقت پر مبنی ہے ان سے بات کرنا ہمارا رائٹ بنتا ہے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی لکتے پر پونٹ سکتے ہیں لیکن آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی جی نہیں ہے جی عیسائیوں کو کیوں اس لیے کہ ہم نے تو ثابت کر دینا ہے کہ قرآن پاک سے بھی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور بائبل سے ثابت کر دینا ہے کہ آپ کے یوسوف فوت ہو گئے ہیں ہاں یہ جو ان کے بھائی ہیں غیرحمدی مسلمان بھائی جو قرآن پاک کے خلاف عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ کو جسمانی طور پر آسمان پر بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر طرح یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض خدای صفات میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا ڈالتے ہیں ان سے ایک ساتھ یہ کہتی ہے جی بات کرنے کا فائدہ ہوگا ہم کسی نکتے پر پہنچیں گے اب وہ نکتہ کیا ہے اے مسلمان بھائیو سوچیں وہ نکتہ کیا ہے ٹھیک ہے جی اور وہی نکتہ ہے وہی جس کی قصر سلیب حضرت مرزا صاحب نے کی ہے اللہ تعالیٰ کے فصل سے اور یہ دیکھیں اتنے بے وکوف ہیں یہ جو مجاہد ختم نبوت کہتے ہیں جی ایک عیسائی خاتون کے ہاتھ قادیانیوں کی درگت بنتی دیکھیں حالانکہ اس اوڈیو کو ہی صرف سلیں اس اوڈیو میں اس خاتون نے غیر عمدی مسلمانوں کی وہ درگت بنائی ہے کہ اللہ کی بنا لیکن پہرے بھائیو سیانے جو کہا کرتے ہیں کہ اقل نہیں تھے موجہ موجہ وہ بات ان غیر عمدی مولیوں پر بلکل فٹ بیٹھتی ہے مہترین ایک اوڈیو کا الحمدللہ ہم نے جواب آپ کو دے دیا ہے باقی اوڈیوز ہمیں جس گروپ میں ملی ہم نے الحمدللہ اسی گروپ میں ان اوڈیوز کا جواب دے دیا تھا ان خاتون کی اوڈیو کو ٹیک کر کے اور پھر ہم نے اکٹھا کر کے یہاں پہ لگا دی تھیں اور تمام دوستوں کو کہا تھا کہ یہ سن لیں آئے ہم آپ کو وہ اوڈیوز سناتے ہیں میں نے تو میرے بھائی یہ بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے ان کا دعویٰ ہے ان کا کہنا ہے میرے مرزائی قادیانی بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے تو میں نے تو یہ مشورہ اس لئے دیا ہے کہ جب آپ مرزا قادیانی کو اندر سے نکال دیں ٹھیک ہے تو صرف مذہب اسلام کو اگر آپ قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر تو ہم مانیں گے کہ واقعی قرآن مجید آپ کی کتاب ہے ٹھیک ہے اگر آپ مسیح کو مان رہے ہیں تو اس مسیح کو مان لے جس کا ذکر قرآن مجید کی اندر ہے تو اس کے لئے کتاب بائیبل ہے میں نے تو کوئی سٹوپیڈ بات نہیں کی ہے اور یا پھر یہ یہ کر لیں اگر یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی تو پھر قرآن مجید کو نہ کہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے میں نے اس لئے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اپنی کتاب مان لیں یا پھر بائیبل کو اپنی کتاب ماننا چاہتے ہیں یہ قرآن مجید کو ماننا چاہتے ہیں زیادہ آپ ٹھیک ہے تو اگر ماننا چاہتے ہیں تو پھر اس کو مکمل کمپلیٹلی جو اس کا طریقہ کار ہے اسلام اکورڈنگ تو اسلام اس کو مانیں مرزا قادیانی کو نہیں تو پھر آپ مکمل جو ہے یہ نہ کہیں کہ پھر قرآن مجید ہماری کتاب ہے یہ پھر کم از کم میں نہیں مانتی میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں نہیں پھر مانوں گی کہ قرآن مجید جو ہے وہ قادیانیوں کی کتاب ہے میں اس بات کو ریجیکٹ کرتی ہوں میرے بھائی خوش رہے خدا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ کوئی خاتون ہے اور اگرچہ خاکسار کی عادت نہیں ہے خاتون کی کسی بات کا جواب دینے کا لیکن انہوں نے لگ ہی رہا ہے کہ اپنے آپ کو عیسائی شو کر رہی ہیں لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو آوڈیو انہوں نے یہاں پہ کی ہے یہ ان کی اپنی عیسائیت کو تباہ کر دیتی ہے اڑا کے وہ کہتے ہیں نا بم کتنا وہ اس کو اڑا دیتی ہے عیسائیت کو یہ یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کو ماننے والوں کو قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ وہ قرآن پاک گویا کیونکہ مرزا صاحب پہ نازل نہیں ہوا ان کو کوئی دوست پوچھیں کہ یہ عیسائی ہیں اور عیسائی ہونے کے باوجود یہ توریت کو کیوں مانتی ہیں توریت تو حضرت عیساء پہ نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے ہمارے میری درخواست ہے دوستوں سے صرف تعلیے نہ بجائیں یہ دیکھیں کہ جو شخص جو خاتون جو بات کر رہی ہیں وہ تو اپنے بنیادی جو ان کی تعلیمات ہیں ان کے خلاف بات کر رہی ہیں تو جو بندہ اپنی یا جو بندی اپنی بنیادی تعلیمات کے خلاف بات کر رہا ہے وہ تو اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے جذباتی نہ ہو یہ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے انہوں نے تو بات ہی غلط کی ہے ہاں یہ یہاں پہ اعلان کریں کہ یہ توریت کو جھوٹا سمجھتی ہیں اس لیے کہ تو رہایت حضرت عیسیٰ پہ نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ حضرت موسیٰ پہ یا باقی انبیاء جو تھے وہ صحیح پہ اترے تھے تو پھر یہ بات کرنے کے قابل بنتی ہیں جزاک اللہ بھائی آپ نے کھایا دلائی اس کے خوب کیا میرے بھائی مجھے آپ یقین کریں کہ میں نے ایک بہت بڑا حوصلہ کر کے اس تاڈیانی بھائی سے بات کی ایک بہت بڑا حوصلہ کر کے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین مسیحت پہ ایک بہت بڑا ڈاکہ جو ہے مرزا کادیانی نے ڈالا ہے جس طرح آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ یار اس نے دین اسلام پہ ڈاکہ ڈالا ہے سیم یہی سچویشن ہماری ہے نورہ تکبیر اللہ اکبر جی پیارے بھائیوں سن لیں عیسائیوں کو غصہ آتا ہے کس کے اوپر کس کے اوپر غصہ آتا ہے غیر احمدی مسلمانوں کی اوپر نہیں احمدی مسلمانوں کی اوپر حضرت مرزا صاحب کی اوپر ہے جی کیوں اس لیے کہ حضرت مرزا صاحب نے مہاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے عیسائیت کے پڑکچے اڑا دیئے تھے ٹھیک ہے کہ اس نے دو مذہب پہ ڈاکہ ڈالا دو مذہب پہ اس نے جو ہے پورا پورا کابض ہونے کی کوشش کی ہے وہ اپنے آپ کو یہ بڑی سوچ وہ بندہ کہا تک اس کی سوچ جاتی تھی یار میں ادھر بھی جو ہے وہ اپنا سکہ جمال ہوں اور میں دین مسیحت پہ بھی سکہ جمال ہوں ٹھیک ہے لیکن میرے بھائی حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آئندہ نسلیں جو ہیں وہ مجھے میں ان کی نظر میں پھر کیا میری حیثیت رہ جائے گی یہ مرزا قادیانی نے آنے والا وقت نہیں سوچا ٹھیک ہے اس لیے خدا کے قلام میں لکھا ہے زبور نویس کہتا ہے حکم و پرعمل کار اور جیتا رہا ہے جو حکم سینہ ماؤنٹین پہ شریعت دی گئی ہے اسی کو مجسم سی آگے چل کے انہوں نے کاملیت کے اندر داخل کیا ہے ٹھیک ہے معاف کریں دشنوں کو وہ ساری شریعت تو مرزا قادیانی جو ہے اگر وہ اسی شریعت کو موسیٰ کے بھی شریعت کو مانتے رہتے تب بھی گزارہ چلتا رہتا انہوں نے ایک نیا سلسلہ بنا دیا تو پھر میرے بھائی جو بندہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اس کا یہ حال تو ہونا تھا جی میرے بھائیوں کیا زمانہ آ گیا ہے وہ عیسائی جن کے یسوع کو ان کی انجیل کے مطابق کانٹے دار تاج پہنایا گیا جس یسوع کو مارا پیٹا گیا اور ساتھ سلیپ پر چڑھا دیا گیا وہ بھی اب حضرت مرزا صاحب کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں سبحان اللہ کیا زمانہ آ گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بھائیوں یہ جو آڈیو میں نے اوپر لگائی ہے ان خاتون کی اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈبل جھوٹا ثابت کی ہے الحمدللہ ہاں ان کا غصہ ضرور بنتا ہے جناب میں یہ مانتا ہوں ان کا غصہ بنتا ہے حضرت مرزا صاحب کے اوپر کیوں حضرت مرزا صاحب نے عیسائیت کے پڑھکی چڑھا دیا ہے وہ جو یہ عیسائی قرآن پاک کے بہانے سے اور جو مسلمانوں کے کچھ بگڑے ہوئے قائد تھے ان کے بہانے سے مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے تھے دھڑا دھڑا انڈیا میں ہندوستان میں متحدہ ہندوستان میں حضرت مرزا صاحب نے ان عیسائیت کے عقیدوں کے پرخش چڑھا دیا ہے یہ ثابت کیا کہ ان کا خدا قرآن پاک کے مطابق وفات پا چکا ہے نہ صرف قرآن پاک کے مطابق بلکہ بائبل کے مطابق وفات پا چکا ہے تو غصہ تو آپ کا بنتا ہے خاتون میں یہ بانتا ہوں ہاں آپ نے جھوٹا جو آپ کو ایک اور ثابت کیا ہے آپ نے آگے جا کے ضبور کا حوالہ دیا محترمہ میں آپ کو یہ ارض کرتا ہوں بڑے ہی پیار سے عزت کے ساتھ کہ آپ کا یہ سمیار آپ نے ابھی اوپر بتایا ہے کہ حضرت مرزا قلعہ محمد قادیانی کے بارے میں کہ وہ قرآن کے ساتھ ان کا لنک نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن پر نازل نہیں ہوا تو آپ عیسائی ہیں آپ ضبور کا حوالہ نہ دیں ضبور کا آپ سے کیا تعلق یا آپ یہ کہیں کہ ضبور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی ضبور کیا آپ کے خدا یسوع کے پر نازل ہوئی تھی نہیں اس لیے جو بات آپ کر رہی ہیں جو میار آپ نے مقرر کیا ہے اسی کو آپ نے جھوٹا ثبت کر دیا اپنی سوڈیو میں